بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص ہمیشہ بارہ رکت سنت پڑتا رہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک مکان بنائے گا چار رکت زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد دو رکتیں عشاء کے بعد اور دو رکتیں فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہے کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا اور وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے ام المومین سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو رکتوں سنتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں دوسری روایت میں فرمایا فجر کی دو رکتیں دنیا سے اور جو کوئی دنیا میں ہیں ان سب سے بہتر ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی اے لوگو سلام کو عام کرو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاو رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تحجد ادا کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے موسیقی